جنب ساغر صاحب چھلکنے والے ہیں لہٰذا آپ حضرات سے گزاریش تھوڑا قریب ہو جائیے تاکہ ایک آگ چھیٹیں آپ حضرات کے اوپر بھی پڑ جائیں جو اندر ہیں وہ بھی باہری محسوس میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ باہر ہی سن رہے ہیں تھوڑا سا سہارہ دیں شورا اکرام بڑی دو دراز سے سفر تائی کر کے ایک کے بعد دیگرے محفلوں میں شرکت کر رہے ہیں آپ حضرات سے گزاریش ہے کہ تھوڑا قریب آ جائیں اور پاقیدہ سمات فرمائیں ابھی شروع کہاں کیا بھئیہ شروع کرنے دیجئے تب نہ کہیے حاضرین اکرامی السلام علیکم بیٹا یہ محفل ہے سنجیدہ ہو کے سیر پھنگے سب سے پہلے آپ حضرات کوئی جسن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے کچھ امید ہے جو حضرات مہاں بیٹھے ہوئے بس وہ وہیں سے دعا دے دیں گے میں آہستہ آہستہ اپنی بات بلکل ابھی ہمارے یہاں ایک مصرہ ہوا ہے اور یہیں سے شروع کرتا ہوں خدا کے گھر سے امامت کی ابتداء ہوگی خدا کے گھر سے امامت کی ابتداء ہوگی کوئی آپ پہ پریسر نہیں کہ آپ مجھے داد دیجئے ہی اگر مطلعے میں کوئی بات ہو تو ساتھ ہو جائیے گا میں مطلعہ حضر کرتا ہوں پہلی بار آپ شیر حضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے اگر علی سے محبت ہے یہ عطا ہوگی خدا کے گھر سے امامت کی ابتداء ہوگی میں ممدو میں ہی پڑھنے کا آدھی ہوں اس لیے بات بیس کرتا ہوں ملاحظہ کہ اگر علی سے محبت ہے یہ عطا ہوگی کہ اگر علی سے محبت ہے یہ عطا ہوگی تیرے دیئے کی حفاظت میں خود ہوا ہوگی محبت ہے محبت ہے مہبت ہے مہبت ہے بند کرو اس کو کھکنا نہیں ہے تیرے دیئے کی حفاظت میں اگر علی سے محبت ہے یہ عطا ہوگی یہ عطا ہوگی تیرے کیا بات ہے بھائی باہ تیرے دیئے کی حفاظت میں خود ہوا ہوگی اور اگر علی کو برا تم کہوگے منبر سے کہ اگر علی کو برا تم کہوگے منبر سے قسم خدا باہ کیے توہینِ مصطفیہ ہوگی باہ 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 کیے توہینِ مصطفیہ ہوگی اور بغیر آگ کے اٹھتا نہیں کبھی بھی دھوا کہ بغیر آگ سے اٹھتا نہیں کبھی بھی دھوا علی کے ذکر سے جلنے کی کچھ وجہ ہوگی علی بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے جلنے کی شیف میں تو سنائی رہا علی کے ذکر سے جلنے کی کچھ وجہ ہوگی اگر علی سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ بہ 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 علی کے ذکر سے جلنے کی کچھ وجہ ہوگی ہوگی اور ابھی سے تنز نہ کرنا میرے عقیدے پر ابھی سے تنز نہ کرنا میرے عقیدے پر خدا خدا علی کو اگر مانے لوں خطا ہوگی ایک بلند ترین سلوات پڑے عزرات یہ ہوگئی دیکھئے ممدو میں بات اور اب میں ایک مطلع اور دو تین شعر اور پیس کرتا ہوں ملازہ فرمائے کہ کیوں ہماری قسمت پر آپ ہاتھ ملتے ہے کہ کیوں ہماری قسمت پر آپ ہاتھ ملتے ہیں ہم چراغ ایسے ہیں آدھیاں میں جلد جلد ہم چراغ ایسے ہیں آدھیاں میں جلد 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 مانتے ہیں نانا کو اور جلن نوازوں سے کہ مانتے ہیں نانا کو اور جلن نوازوں سے کہ مانتے ہیں نانا کو اور جلن نوازوں سے یہ ناؤں کاغذ کی آپ جس پہ چلتے ہیں یہ ناؤں کاغذ کی رے آپ جس پہ چلتے ہیں اور یہاں سے ایک شیر اور اس منقبت میں پیش کرنا چاہے تو ہم ملازم فرمائیں کہ یہ ناؤں کاغذ کی آپ جس پہ چلتے ہیں کہ فاطمہ کی عظیمت کو کیا رقم کرے کو ہوئی کہ فاطمہ کی عظیمت کو کیا رقم کرے کوئی ایک ماں کی گودی میں دو امام پلتے ہیں ایک ماں کی گودی میں دو امام پلتے ہیں ایک بلند ترین سلوائے ملازم فرمائیں ملازم فرمائیں ملازم فرمائیں خوبصورت کہ بدر خوبصورت بسر خوبصورت اے زہرا تیرا گھر کا گھر خوبصورت اے زہرا تیرا گھر کا گھر خوبصورت دعائیں جو ان کے وسیلے سے ماغی وسیلے سے ماغی نظر آیا اس کا اثر خوبصورت تین شعر اور اپنی جگہ لے لوں گا پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائے کہ یہ فطر اسے پوچھیں سراجہ کے کوئی ملے کس کے صدقے میں پر خوبصورت ملے کس کے صدقے میں پر خوبصورت وہی آکھ زہورہ نے پیشانی خم کی پیشانی خم کی جہاں دیکھا دیوار در خوبصورت زیارت کو آگے ہے ہورو ملائے ہے ابن علی کس قدر خوبصورت ہے ابن علی کس قدر خوبصورت اور ادا کر کے زہور کی سنت کو سغر دعا مالک کو اپنے کر خوبصورت اگر وہ منقوت پڑھتو اپنی جو نہیں ہے آپ کی ہوا کے بغیر بھی بہت اچھی منقوت پڑھئی آپ نیا کلام ہے آپ کا تاجدار آپ تو آگے آئیے آپ اب شاعر کا حسنہ بڑھائیے اپنی مو میں آپ جو ہے گھٹکہ لیا ہیں تو کیا اچھا ٹھیک 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 دیکھئے ایک بلکل نئی منقوت ہے جیسے بہت پسند کیا جا رہا ہے اس وقت ہاں بہت اچھی منقوت ہے اور آپ میں پیس کرتا ہوں سہر بھائی کا کہ حکم کی تعمیل اللہ جانے میں ایک بات میں کہوں گا وہ آپ چاہے جیسے مطبع آپ کو کہنا ہے کہ مطبع تیرہ رجب کی محفی لہو راجی بھیزا آپ سے مطبع لوگ سمجھے میں نہیں آرہا ہے مطبع کیا معاملہ ہے خیر نعرہ حیدری حاضر کرتا ہوں ممکن ہے کب تھا خاکے شفا کے بغیر بھی کیا بات ہے آپ صرف سن لیں اس کو بلکل سنیں دات نہیں دیں گے تو بھی چلے گا مگر یہ منقوت واقعی بہت مضبوط ہے آپ دات نہ دیں اسی طرح سنیے ایک بلکل ماحول انشاءاللہ بن جائے گا ممکن ہے کب تا خاکے شفا کے بغیر بھی ہم کو شفا ملی ہے وہاں دوا کے بغیر بھی دیئے شہر بھائی نے اس کو پڑھوا دیا ورنہ موٹ بلکل اس منقبت کو بچا کے رکھ کے بیگ میں لے کے جانے کا من تھا سراج بھائی بھی سہارہ دے رہے ہیں سراج بھائی بھی دینے نہیں چاہیے اس لیے وہ کئی آدمی سہارہ لیتے ہیں سنیے ممکن ہے کب تاخا کے شفا کے بغیر دن ہم کو شفا ملی ہے دوا کے بغیر بھی کیا کہنا ہے دوا کے بغیر بھی تنہا وہ کائنات میں ذات حسین ہے زبر صاحب شیر سنیے کہ تنہا وہ کائنات میں ذات حسین ہے ملتا ہے جس کے در سے دوا کے بغیر بھی ملتا ہے جس کے در سے سبحان اللہ سبحان اللہ دوا کے بغیر بھی اب یہاں سے حاضر کرتا ہوں شیر شیر آپ کی سرکت چاہتا ہوں شیر کوئی بات ہوئی تاریخ کی روشنی میں پیش کرتا ہوں کیا بات ہے کیا کہنا ہے واہ عشق حسین لے گیا حرکو بحیست میں پورے مجمع کی اگر دوا مل جائے تو میرا بھی دل بڑ جائے کہ عشق حسین لے گیا ہرکو بحیست میں مجرم رہا ہوئے ہیں سزا کے پہلے ہیں مجرم رہا ہوئے سزا کے بغیر بھی بہ 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 کیا بات ہے جب پڑھتے رو بیہ بہ 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 مجرم رہا ہوئے ہیں سزا کے بغیر بھی کیا بات ہے ہوا گئی بہت بہت سنا پڑھیں عشق حسین لے گیا حرکو بحیست میں مجرم رہا ہوئے ہیں سزا کہ بغیر بھی دیکھئے ایک شیر جو مجھے بھی بہت پسند ہے میں حاضر کرتا ہوں لازم فرمائے بہت پسندیدہ شیر کتنہ وہ کائنات میں ذاتِ حسین ہے کتنہ وہ کائنات میں ذاتِ حسین ہے ملتا ہے جس کے در سے دعا کہ بغیر بھی پورا مجھ میں کی دعا چاہتا ہوں واقعی کربو بلا نے کیا کہنا کربو بلا میں ہی یہ ہوا پھر اس کے بعد نہیں ہوا اور نہ ہوگا وہ کیا ہوا کربو بلا میں کہ کربو بلا میں کر دیا ثابت حسین نے صرف کربو بلا میں ہوا یہ پھر نہیں ہوا 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 روزہ اول سے روزہ قیامت تک جیتے ہیں لوگ رحم و قضاء کے بغیر بھی واہ 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 جیتے ہیں لوگ بہار اللہ آب و غزہ کے بغیر بھی کرب و بلا میں کر دیا ثابت حسین واہ جیتے ہیں لوگ آب و غزہ کے بغیر بھی کیا بات ہے اور شیر کھنے یہاں سے پیش کرتا ہوں میں لازم رمائے کہ عباس تیرے شیران صاحب آپ کے مزاج کسی ہے کہ عباس تیرے نیزے میں طوفان نوہ تھا کیا بات ہے واہ 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 سنیے گا دوسرے مزاج کسی ہے سر اڑھ رہے تھے رن میں ہمارکہ بہتے ہیں بہت اچھا ہے بھائی سر اڑھ رہے تھے رن میں ہوا کے بغیر بھی ہوا کے بغیر بھی عشق حسین لے گیا سر اڑھ رہے تھے رن میں ہوا کے بغیر بھی سر اڑھ رہے تھے رن میں ہوا کے بغیر بھی بغیر بھی دو شیر اور اپنے نوجوان بھائیوں سے میں گزاریس کرتا ہوں کہ وہ میرا بھرپور ساتھ دے اس لیے کہ اور اور میں تو سر پڑھنا ہوں موارک بات لائق ہے سر اڑھ رسی صاحب کی انہوں نے اس کلام کے لیے کہا ورنہ میں واقعی میں پیش کرتا ہوں سر اڑھ رہے تھے رن میں ہوا کے بغیر بھی سر اڑھ رہے تھے رن میں ہوا کے بغیر بھی سر اڑھ رہے تھے رن میں ہوا کے بغیر بھی یہ دیکھئے دو شیر اس منقبت کا سب سے بڑا اور مجھے بھی بہت پسند ہے واقعی یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شروع ہے کہ ایسا شیر میری تقدیر میں آیا کہ میں اس کو آپ تک پہنچا ہوں حاضر کرتا ہوں کہ خود بات سے نبی میں جھلکتی ہے کربلا ارے مجلس ہووی ہے فرشِ عزا کے پر بہا پڑھتے رہی کیا کہنا ہے بہا 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 سر اڑھ رہے تھے جن میں عباس تیرے نیزے میں تفانے نو تھا کیا بات ہے تفانے نو تھا سر اڑھ رہے تھے جن میں ہوا کے بغیر بھی یہ شیر میں پوری محنت کے ساتھ پڑھوں گا اور میری محنت سے ڈبل آپ اس کو سنیں گے اور یہاں پر میری ماں بہنیں بھی ہیں اگر یہ شیر ان کو بھی سمجھ نہ آئے تو میرے لیے صرف دعا کر دیں پیس کرتا ہوں منازلہ فرمائے یہ شیر شہر عرشی صاحب کو بھی بہت پسند آیا تھا جب میں ان کے سامنے یہ منقبت پہلی بار پڑھی تھی میں اپنی ماں و بہنوں سے گزارش کرتا ہوں یہ شیر اگر سمجھ نہ آئے تو میرے حق میں دعا کر دیں پیس کرتا ہوں بے پردہ جس کو شام میں لائے ہو سامیاء وہ ملک حیاء ہے ردا کے بغیر میں است کیا ملک دورا 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 ہائی دیرے ہائی دیرے بہوازے بانہ ری سالمان تحبہ بہوازے بڑھی بہوازے گتر بہوازے گتر بہوازے گتر شام میں لائے ہو شامیوں بے پردہ جس کو شام میں لائے ہو شامیوں بے پردہ جس کو شام میں لائے ہو شامیوں بے پردہ جس کو شام میں لائے ہو شامیوں وہ ملک حیاء ہے ردا کے بغیر بھی بے پردہ جس کو شام میں لائے ہو شامیوں وہ ملک حیاء ہے ردا کے بغیر بھی کربوں بلا میں کر دیا ثابت حسین جیتے ہیں لوگ عبو غزہ کے بغیر بھی بے پردہ جس کو شام میں لائے ہو شامیوں وہ ملک حیاء ہے ردا کے بغیر بھی نہیں